بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور تو آج جناب میں جا رہا ہوں اومیگا ریزیڈنشیا جو سڑکپور روڈ کے بالکل ساتھ ہے تقریباً آدھا کلومیٹر اندر ہے تو فیضپور انڈرچینج کے بالکل ساتھ تو یہ بڑی خوبصورت ہے ان کا گیٹ آگیا جی یہ چھتریوں سے بنی ہوئی ہیں کیا ہی بات ہے جی تو یہ میننگ گولے بار بڑا خوبصورت جناب تو کافی کمرشل پرازے یہاں پر تیار ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہ ہوسنگ سوسائٹی ہے تو یہاں صفائی صفرائی کا بڑا اچھا نظام ہے تو یہ دیکھیں کہیں بھی آپ کو کچھ بھی پڑا ہوا نظر نہیں آئے گا اتنی اچھے صفائی ہیں ان کی تو یہ جناب دیکھیں ذرا مین گولے بار کیا ایک خوبصورت ہے اور دونوں سیڈوں پر کمرشل پلازے ہیں اور ڈیلر حضرات کافی تعداد میں یہاں آپ کو مل جائیں گے تو آگے جی چونک آ جاتا ہے تو یہ ایک منارسہ بنا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ریڈ پر مسجد بھی ہے بڑی خوبصورت مسجد ہے تو انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو اس کا پیمنٹ سارا شیئر کرتے ہیں آپ کے پیمنٹ پلان جو بھی ان کا ہے وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو یہ بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے یار انہوں نے کیا ہی بات ہے یہ تو روڈ آپ چیک کریں کہیں پہ بھی کوئی پتہ شاپ پر آپ کو نظر نہیں آئے گا یار یہ دیکھیں کیا ہی خوبصورتی ہے تو چاہے یہ صفائی سترائی کے زیادہ ہی پیسے لیتے ہوں لیکن کیا بات ہے جی بڑی صفائی ہے دیکھیں روڈ کیسے کارپیٹ رہے ہیں بڑا اچھا نظام ہے تو یہ آگے بھی کمرشل پلازے ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ سارے اسی لینڈ میں جو ہیں سب اسی طرح کے بنے ہوئے اسی ترج کی ہیں تو یہ بڑی خوبصورت پارک بھی ساتھ ہے جی تو یہ پلازے دیکھیں جی ایک ہی ڈیزائن سب کا چارہ یہ دیکھیں کیا بات ہے تو یہ بڑی خوبصورت پارک جی بہت ہی خوبصورت تو انشاءاللہ میں سارے جو سوسیٹی اس کا آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں اور ساتھ میں اس کا پیمنٹ پلان پر وہ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو یہاں ٹوٹل جناب جو اس کا تین مرلے کا اپلاؤٹ ہے وہ آپ کو تو یہ وہ ساڑھے دس لاکھ میں آپ کو پانچ سال کی کشتوں میں ملے گا کھاتا ہوں جو ان کے پاس لینڈ پڑھی ہوئی ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ پیچھے کافی لینڈ پڑھی ہوئی ہے ان کے پاس جہاں سڑکیں بغیرہ بنا رہے ہیں تو یہ میں سارا کچھ دکھا دیتا ہوں تو لیکن آپ کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ پلاڑ لیں پدیشن والا لیں تو بغیر پدیشن والا جو ہے نا کشتوں پہ نہ فسیں آپ تو جب بھی کوشش کریں کہ آپ وہ پدیشن والا ہی پلاڑ لیں تاکہ تھوڑا سا ایڈوانس زیادہ دے دیں تاکہ آپ کو پتہ ہوگی یہ ہمارا پلاڑ ہے نمبر کے ساتھ لیں تو کشتوں والا کو یار بڑا یہ سوسیٹیوں والے پہ ان کا تو پتہ نہیں ہے لیکن سوسیٹیوں والے بڑا زلیل کرتے ہیں کشتوں والا کو تو آپ ایسا کریں کہ یہاں یہاں کہیں بھی اور بھی سوسیٹیاں ہیں جہاں بھی لیں پدیشن والا اپنا لیں تو یہ پیچھے تک میں جناب ان کی ساری لینڈنگ جو ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو چکے تو ہمارے کئی دوستوں نے ادھر جو جناب وہ انویسٹ کی ہوگی اور بہت زیادہ لوگوں نے کی ہوئی ہے تو یہ کافی روڈ ماشاءاللہ دیکھیں کافی کھلے کھلے ہیں اور بہت ہی بڑے بڑے روڈ ہیں تو یہ میں پیچھے تک انشاءاللہ اند تک آپ کو دکھاتا ہوں جو لینڈ ان کے پاس موجود ہے اور جہاں کام ہو رہا ہے اور مشینری ان کی کام کر رہی ہے تو یہ پیچھے تک انشاءاللہ میں آپ کو سارا وزٹ کرواتا ہوں تو پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے اور سارا ان کا پیمنٹ پلینڈ جو ہے وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو یہ ذرا بارشوں کی وجہ سے میرے خیال پانیشاہ نہیں کھڑا ہے تو اس لئے ذرا کام سلو ہیں ہر سوسیٹی میں کام جو ہیں سلو ہیں بارشوں کی وجہ سے تو یہ ویلاز کچھ بنے ہوئے ان کے تو یہاں لوگ ریش پہ زیر ہیں رہتے ہیں تو یہ آگے جو کچھ لینڈ اس مارت کے پرلی طرف پڑی ہوئی ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں پھر واپس انشاءاللہ چلتے ہیں گیڑ کی طرف پھر دوسری طرف کم ہوں میں کمرشل ایریا وہ دکھاتا ہوں پھر بار گیٹ کے سامنے کچھ تھوڑا سا ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو پرلی طرف بھی کافی لینڈ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے تو ان کا جناب تین مرلے کا جو پلین ہے وہ ہے جناب ساڑھے دس لاکھ کا ٹوٹل قیمت ساڑھے دس لاکھ ہے اور دو لکھ پینٹ ہزار جو ہے وہ آپ نے پہلے جمع کروانے ہیں اس کے بعد جناب آپ نے ساڑھے چھزار رپیہ مہانہ کشت ہے تو جو بیلٹنگ ہوگی وہ دو لاکھ پاٹ ہزار رپیہ ہے اور بڑی کشت دو انتیس ہزار دو سو پچاس رپیہ ہے تو یہ جناب ان کے جو پلین تھا تو اسی طرح ہی دس مرلے کا آگے پانچ مرلے کا ٹوٹل قیمت ہے اس کی جناب ستاران لاکھ پچاس زار بوکنگ جو ہے چار لاکھ سنتیزار پانچ سو دس ہزار رپیہ مہانہ کشت ہے اور بڑی کشت جو ترونجہ ہزار سات سو پچاس رپیہ ہے تو یہ جناب ان کی پلین تھا تو جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا پانچ مرلے اور تین مرلے تو یہ سوسیٹی بہت ہی خوبصورت ہے تو یہ جناب میں نے پیچھا تھا کہ یہ دوسری طرف تھا جو لاز وہ سامنے نظر آ رہے ہیں پرلی طرف بھی جو لینڈ ان کے پاس پڑی ہے وہ دکھائی ادھر بھی پتھر شتر پڑا ہوا ہے یہ کافی بڑی بڑی سڑکیں بنا رہے ہیں ان کا داس مرلے کا بھی پلین ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو جناب تو وہ ٹوٹل پینتی لاکھ رپیہ کا پلوٹ آپ کو ملے گا جی تو جو سات لاکھ رپیہ اس کی ڈان پیمٹ ہے اور پچیس ہزار رپیہ مہانہ کشت ہے اور جو بڑی کشت ہے گی ترہ سیزار تین سو تیتیس رپیہ ہے تو یہ ان کا پلین تھا جناب تو یہ واپس اب ہم جا رہے ہیں گیٹ کی طرف تو یہ مین گولے وارڈ جی تو یہ انڈر گراؤنڈ بجلی بھی گیرہ ہے ان کی تو کافی اچھا کام کی ہے جناب انہوں نے یہ خجوریں بھی کافی لگی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ بڑا پھل لگا ہوا ہے اور خجوروں نے اس دفعہ تو کمال ہی کر دی اس سو سیٹیوں میں دیکھیں کس طرح بری ہوئی ہیں پھل بہت زیادہ لگا ہے ان کو یہ چیک کریں تو یہ مین بھی چیک کریں بڑی خوبصورت اور آگے یہ منار تو اس سے سیدھے ہی ہم جائیں گے جی اب باہر کی طرف تاکہ آپ کو اندر میں نے سارا چیک کروا دی ہے جو ان کی لینڈ پڑی ہوئی تھی وہ بھی دکھا دی ہے اور باقی گھر بغیرہ جو بنے ہوئے گھر بھی کافی خوبصورت بنے ہوئے ہیں یار تو یہ کمرشل پلازے تو کیا ہی بات ہے یہ خوبصورت بہت ہے بڑی زبردست حکیم ہے اور ساڑھے دس لاکھ کا ٹوٹل پلات ہے تو آپ اس کوشی میں بھی نہ رہنا کہ یہ ٹوٹل ساڑھے دس لاکھ ہے تو یہ بعد میں بھی آپ کو ٹکا برکے لگا سکتے ہیں جس طرح کہ وہ ڈویلمنٹ چارج کی جو ڈویلمنٹ چارج ہوں گے وہ بھی کافی تگڑے ہوں گے ان کے میرا خیال ہے تو یہ باہر جناب گیٹ بڑے خوبصورت تو کافی اچھا کام انہوں نے کیا ہے یہ سیاد گیٹ کے پارک بھی بڑی اچھی بنائی ہیں انہوں نے بڑا زبردست محول بنایا ہوا ہے تو یہ کچھ سامنے کٹنگ ہو رہی تھی سامنے مشینیری ان کے لگی تھی تو یہ کافی خوبصورت پارک بنائی ہیں تو اسی کے ساتھ جناب بلوکہ کریں گے جی انڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سکسرائب ضرور کریں اللہ حافظ تو انشاءاللہ آگے پھر ملیں گے جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی